اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ احمد یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہوسٹنگ ویڈ احمد آج میں مجود ہوں پتو کی موبائل مارکٹ میں اور اس ٹائم میں مجود ہوں شیئک موبائل اور میرے ساتھ مجود ہے وہ ننہ منا ٹیلنٹ جن کی واسقہ ہے ہر کوئی دیوانہ میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ بھی ان کی واسقہ سنیں گے تو آپ بھی ان کی دیوانے ہو جائیں گے بینہ ٹائم ویسٹ گئے آئیے ان کی طرف بڑھتے ہیں اور ان کی واد آپ کے کانوں تک بھی پہنچاتے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا میرے نام شویب احمد ہے شویب احمد شویب بینہ ٹائم ویسٹ گئے میرے ناظرین کو سب سے پہلے آپ اپنی پیاری اور سریلی واد سنائیے اس کے بعد ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں ساہل پہ کھڑے ہو تو میں کیا غم چلے جانا میں ڈوب رہا ہوں ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں ساہل پہ کھڑے ہو تو میں کیا غم چلے جانا اچھا اس کے علاوہ کوئی اور سونگ سنانا چاہیے میرے ناظرین کو میرے پاس تو مغوستی بھول جانے کا ہنر مجھ کو سکھاتے جاؤ جا رہے ہو تو سبی نقش مٹاتے جاؤ جو رسمن ہی سہی مڑ کے مجھے دیکھتو لو توڑتے توڑتے تعلق کو نباتے جاؤ کبھی کبھی یہ مجھے ستائے کبھی کبھی یہ رولائے کبھی کبھی یہ مجھے ستائے کبھی کبھی یہ رولائے فقط میرے دل سے اتر جائے گا فقط میرے دل سے اتر جائے گا بچھڑنا مبارک بچھڑ جائے گا کبھی کبھی یہ مجھے ستائے کبھی کبھی یہ رولائے بہا کمال کر دیا شویب بھائی اسے شویب بھائی مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی اتنی سریلی اور خوبصورت واضح آ کے راز کیا ہے کوئی راز نہیں اللہ کی طرف سے یہ یعنی کہ یہ گوڑ گفٹی ہے آپ کو اللہ پا کی طرف سے یہ گفٹ ملے آہ جی آہ تو اس کا آپ کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں کتنے لوگوں کا مدہوش کر رہے ہیں اپنی پیاری واضح نہیں زیادہ نہیں بس تھوڑی بہتی ویڈیو بنا جاتے ہیں ٹک ٹک کے لئے ٹک ٹک پہ بھی آپ آئیل ہیں وہ میرا استاد بناتا ہے کون سے کیا نام ہے آپ کے استاد اتشام بھائی اچھا اتشام ہے یعنی کہ وہ ٹک ٹک پہ بناتے ہیں آپ کی ویڈیو وہ اپ لوڈ کرتے ہیں جی آہ یعنی کہ آپ ٹک ٹک سٹار دی ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں آپ کتنے بھائی ہیں ہم تین بھائی ہیں تین بھائی ہیں دوسرے دو بھائی کیا کرتے ہیں وہ ایک گورنمنٹ ملازم ہے وہ فیکٹری میں جاتا ہے فیکٹری میں جاتا ہے جی تو ناظرین آپ نے اس ننے منہ ٹیلنٹ کو سنا اگر آپ کے پاس بھی اس طرح کا کوئی ٹیلنٹ ہے تو مجھے ان بھائی میں ضرور بتائیے گا اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد یازین کو جازت دیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ